میں موجود ہوں مہراشرہ میں اور مہراشرہ سے میں آیا ہوں شیرنی یہ ہے ممبئینہ کا بسٹاپ i love شیرنی ہائے فرینڈز آپ سبھی کا سواگت ہے آج کے نئے ویڈیو میں اس وقت میں موجود ہوں مہراشرہ میں اور مہراشرہ سے میں آیا ہوں شیرنی صاحبابا مندر کے درشن کرنے کے لئے تو آپ لوگوں کو بھی مندر کے درشن کرانے کی پوری پوری کوشش کروں گا اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ جو شیرنی کس طرح سے پہنچ سکتے ہیں کون سی بسس لینے پڑے گی کیسے آنا پڑے گا کتنا خرچہ ہوگا کہاں رکنا ہوگا وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو آپ لوگوں نے ویڈیو پورا دیکھنا ہے ابھی میں موجود ہوں ناسک کے اندر اور یہاں سے اگر آپ شیرنی جانا چاہتے ہیں تو ناسک سے ہی مومبائی بس سٹاک سے جو آپ کو بس ملے گی شیرنی کے لئے دو سو تین سور پر ٹکٹ ہوگا اور یہ ہے بس ٹین یہ ہے مومبائی نا کا بس ٹاپ اور اس طرح کیسے جو بسیں کھڑی ہوتی ہے اور میں اس بس کے اندر جانے والا ہوں تو چلتے ہیں اور بس کے اندر بیٹھتے ہیں اب یہاں موجود ہیں شیرنی میں اور ناسک ترشینی میں آنے کے لئے آپ کو صرف تین گھنٹے لگتے ہیں اگر آپ بس کے درہو آتے ہو تو بس کا رنٹ بھی تقریبا کافی کم ہے ڈیڑھ سور پر میں آپ آرام سے یہاں پہ آ سکتے ہو اور یہاں پہ روم بغیرہ بھی مل جاتے ہیں تقریبا چھ سو سا سو سے سٹارٹ ہوتے ہیں دوزار پچیسو تک جاتے ہیں اور کھانا بینا بھی سستہ ہے تقریبا سو ڈیڑھ سور میں آپ آرام سے ایک ٹائم کا کھانا کھا سکتے ہو تو ابھی بس نہاد ہو کے ریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی جانے والے ہیں ساہی بابا کے درشن کرنے کے لئے تو گائس آپ لوگوں نے بنے رہنا ہے آپ لوگوں کو بھی درشن کروانے کی پوری پوری کوشش کریں گے ہوتل سے باہر آ چکے ہیں بس ووکنگ ڈیسنس پہ ہی مندیر ہے تو ہم نے مندیر کے پاس ہوتل لیا تھا تاکہ ہمیں صوبہ جو جانے میں آسانی ہو اور کافی سارے ہوتل کے ہاں پہ ہیں آپ آرام سے یہاں پہ پاس میں آکے رہ سکتے ہو بس پہ کچھ ہی دوری پہ جو وہ مندیر مجود ہے شریشنائی بابا ہوسپٹل اگر آپ ریلے سٹیشن کے دور آنا چاہتے ہو تو آپ کو شرنی ریلے سٹیشن پہ اترنا پڑے گا یا پھر کوپر گاؤں ریلے سٹیشن پہ اترنا پڑے گا یا پھر مند مار ریلے سٹیشن پہ یہ ہے بھئی سامنے کا ویو فرنڈز یہ ہے شرنی کا ویسٹ اینڈ تو چلتے ہیں بھاگے کیور فرنڈز آ چکے ہیں مندل کیور اور یہ کچھ یہاں کا ویو ہے یہاں پہ ہر طرف جو مارٹھی مارٹھی بولی جا رہی ہے تو مارٹھی مجھے اتنی آتی نہیں ہے بٹ سننے میں کافی اچھا لگ رہا ہے تو ابھی میں مارکٹ میں پہنچ چکا ہوں سو گائز یہاں پہ جگہ جگہ جو ہے آپ کو پرسات کے سٹال مل جائیں گے جہاں سے آپ پرسات وغیرہ پرچس کر سکتے ہو اور اس طرف فلاسس اور یہ دیکھیں کافی جو مندل سے لیٹڈ سامان مل جاتا ہے اور یہاں سے پول مالا پرسات وغیرہ لے سکتے ہو جو کہ آپ مندل میں چڑھا سکتے ہو تو کافی بڑیا ہے اور بس میں مندل پہنچنے ہی والا ہوں اور اس طرف دیکھ سکتے ہیں چوڑیاں وغیرہ اور اس طرف شاہی بابا کی مورٹیاں وغیرہ کتنے کی بھیج ہے مورٹی ایک بیس روپے کی اچھ اور اس طرف دیکھ سکتے ہیں میلائیں وغیرہ بیچ رہی ہیں اور سب سے خاص بات یہاں پہ صرف آپ پرسات لو اور اپنا سیل فون اور جوتے وغیرہ یہاں پہ جمع کروا سکتے ہو اور سب سے پہلے میں لسی دی کے ثروہ آپ لوگوں کو سائی بابا کے درشن کرواتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سائی بابا سامنے اور یہ ہے مندر اور چلتے ہیں آگے سو گایس کیمرا بلکل آلاؤ نہیں ہے مندر کے اندر اور اس طرف جوہاں وہ سامنے موبائل لوکر ہے وہاں پہ موبائل جمع کروانا پڑے گا اور پاس میں جوہاں چپل سٹال ہے وہاں پہ آپ کو اپنے جوتے پر جمع کروا سکتے ہو اور اس طرح سے اگزٹ ہونے اور اس طرح سے سامنے جائیں گے تو آپ کو انٹری گیٹ ملے گا گیٹ نمبر سیونز کے تھو آپ انٹری کر سکتے ہو اگر آپ مندر میں سٹیک کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ جو پرائز لکھی ہوئی پانچ سو روپے ڈہیس سو روپے مطلب روم کے اکارڈنگ پرائز ہوتی ہے ایسی نون ایسی تو یہاں پہ آپ پاوز کر کے پڑھ سکتے ہو اور پاس میں لکھا ہوا ہے اگر آپ درشن کرنا چاہتے ہو تو آپ کو جو فیس دو سو پیہ کرنا پڑے گا اور بکتی نواز کے لیے جو آپ کو پانچ سو روپے تک جو پیہ کرنا پڑے گا تو یہ تھے ڈیٹیل تو اب چلتے ہیں فرنڈز آگے کیور اور اس طرف دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو جگہ جگہ لڈو پر ساتھ سیلز کاؤنٹر ہے جو ایک پیکٹ کی قیمت صرف دس سو روپے ہیں اور دوسری سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موبائل کیمرا لوکرز وغیرہ اویلیبل ہے جہاں پہ آپ اپنا جو خاص قیمتی سمان وغیرہ رکھ سکتے ہیں آپ کو جو جگہ جگہ لوکرز مل جائیں گے اور مندر کے اندر جو کیمرا بالکل علاو نہیں ہے تو اسی لئے آپ کو اپنا قیمتی سمان وغیرہ یہاں پہ رکھ کے جانا پڑتا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لڈو پر ساتھ کا کاؤنٹر ہے اور دوسری سیٹ پہ جو ہے وہ چھے اور ساتھ نمبر گیٹ ہے اور چھے نمبر جو وہ وی آئی پی پاسس کے لئے ہے اور ساتھ اور آٹھ جو ہے وہ فری درشن کرنے کے لئے تو چلتے ہیں فرنڈز آگے کیوں فرنڈز درشن وغیرہ کر کے باہر آ چکے ہیں کافی اچھے ترکی سے درشن ہو گئے درشن کرنے میں ہمیں صرف تقریباً ایک ہنٹہ لگا کیونکہ آج بھیڑ بک کافی کم تھی اور لیکن مندر کے اندر جو کیمرہ لے جانا بلکل سیل فون بھی سیل فون بھی تو آپ اپنا سیل فون اپنے روم پر چھوڑ کے جائیں یا پھر یہاں پہ لوکرز وغیرہ مل جاتے ہیں جہاں پہ اپنے قیمتی سمان وغیرہ رکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ اپنا سمان رکھیں اور درشن وغیرہ کر لیے بہت بڑیہ لگا اور پرسات بھی لے لیا تو گائز یہ تھا یہاں کا ویو کافی اچھا لگا تو گائز چلتے ہیں آگے سب ہم آ چکے ہیں دوارکہ مائی کی طرف تو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یادریوں کی کافی لمبی لمبی لائنز ہیں جو اپنی انتظار کر رہے ہیں درشن کرنے کا تو یہ ہے دوارکہ مائی جو ایک پرانی بس سے دعا کرتی تھی اور اس کے اندر جو جو سائی بابا رہا کرتے تھے اور اس کا نام جو دوارکہ مائی رکھا گیا تھا تو اس کے اندر بھی ویڈیو وغیرہ ابراہ نالا ہوئا ہے تو میں آپ لوگوں کو جو باہر سے جو دکھا رہا ہوں تو دیکھیں سکتے ہیں کافی خوبصورت بھی ہوئے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ہنو مان جی کے مندیر جہاں پہ جو سائی بابا رہا کرتے تھے اور اس مندیر کے اندر جو سائی بابا کہا جاتا ہے کہ پوچھا کرتے تھے اور یہ مندیر کافی پراشین اور کافی پرانا مندیر ہے تو یہ ہے ہمارے بجرنگ بلی جی چاہے بجرنگ بلی تو ابھی ہم آ چکے ہیں ایک مارکیٹ کی طرف اور اس طرف سے ہم نے جو وہ ایکزٹ کیا تھا گیٹ نمبر چار سے تو ابھی ہم جانے والے ہیں آگے کیور اور یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں سیلفی پوائنٹ ہے تو آئی لاؤ شیڈنی اور پاس میں ایک خصوصا پارک ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور اس طرف کوئی ہمارا بھائی تھار لے کے آیا اس کی پوجہ پارٹ چل لی ہے تو بھگوان نے کبھی ہمیں موقع دیا تو ہم بھی اس طرح کیسے کروائیں گے اپنی تھار کا پوجہ پارٹ اور سامنے ہی پارک ہے سریس سائی پالکی گارڈن پارک میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو بڑی سی سائی بابا کی مورتی دکھائی دیکھی اور فرنس کہا جاتا ہے کہ سائی بابا اٹھارہ سو اٹھاون میں شیڑنی میں آئے تھے جب ان کی عمر صرف سولہ سال تھی اور وہ ایک برات کے اندر آئے تھے اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے جو شیڑنی میں رک گئے اور شروع شروع میں وہ ایک نیم کی پیٹک نیچرہ کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے ایک پاس میں مسجد تھی جس کا نام دوارکا مائی تھا وہاں پہ رہنا شروع کیا اور سائی بابا نے ہی اس مسجد کا نام دوارکا مائی رکھا تھا اور کہا جاتا ہے کہ انیس سو اٹھارہ میں سائی بابا نے اپنے دیئے کو تیاغ کیا سو گائز یہ تھا اس پارک کا خوبصورت ساویو اب چلتے ہیں باہر اور دھوپی ہو رہی ہے اور یہاں سے نکلنے کا سمیہ بھی ہو رہا ہے تو چلتے ہیں باہر کیوں سب ہم پہنچ چکے ہیں کھنڈوبا وندیر دو دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہے اور یہاں پہ پیارتی کے سمیہ ہو رہا ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ جو مال سب پتی نے سائی بابا کو او سائی کہہ کر پکا رہا تھا اور اسی دن سے جو سائی بابا کا نام سائی بابا پڑ گیا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آرتی اگ بھی ہو چل رہی ہے کھنڈوبا وندیر بہت ہی پرانا ہے اور شیڑنی وندیر سے یہ صرف تقریب ان تین سے چار سو میٹے کی دوری پر مجود ہے تینوں پہران میں پہر لگا تھی سو جانے کی بندھے راتے ہو تھی بابا دونوں کو اٹھا دینے کی تو یہ لوگ کہنے کی بابا ہم لوگ دین بھر بھکتوں کی شیوہ کرتے تھک جاتے ہمیں سونے دو تو بابا کہنے کی دیکھو یہ جو شریر بھگوان نے جو ہم کو دیا ہے سونے کے لیے میں کام کر دے ہو کھانا کھا دے ہو کسی سے بات کر دے ہو ہمیشہ پرمیشور کا نام سمارن کرو یہ وہ فوٹو ہے یہ جو فوٹو ہے بابا کے ساتھ رہتے محل سبادی کو پرم جان پرابت ہو چکا تھا ایک بار کسی کام سے دوسرے گاؤں جا رہی تھی تو جان پر دوست چڑھیا بیٹی تھی تو باتے کرنے لگی یہ جو گاؤں میں اُسٹہ ہو ہے کھانا ہے اس میں پولزہ نہیں اگر یہ لوگ یہ کھانا کھتے ہیں تو مر جائے گی یہ بات سنتے ہیں محل سبادی دور کے بابا کے پاس گئی بابا کو بتایا میں نے ایسا سنا بابا کو لے جاؤں ان کا جان بچاؤں دور کے آئے یہ خانا روک دیا ان کی جان بچ گئی گروہان سے دین بابا کو لے گی ناٹھتے گاٹھے گاؤں میں گھومہ لے گی ابھی بابا کی پارکی لے گلتی کھاندو با کا اُسٹہ ہو اگری میں سے چلنے کا محل سبادی نے یہ سامنے ہیسی جگہ پر شروع کیا ابھی ان کی پرم پر ان کے پر پوکتے اگری میں سے چلتی کھاندو با کا جو مین ماندی رہے 49 کلومیٹر ہر سال محل سبادی یہ پارکی لے کے جانے کی راستے میں چور لوگ آیا لٹنے کے لئے ویسے محل سبادی نے ہلتی لیا جائے کھاندو بھول کے ان کا اپر ڈال دیا ان کا بدن جنلے لگا چور لوگ بھاگ گئے یہ جو پڑکا ہے پندرہ اکٹومبر 1918 اس وقت بابا اپنا شریع چھوڑ کے چلے گئے گریت امین سب کو بابا ساتھ بٹا نہیں گئے محل سبادی نے اپنا شریع کو رکھا تین دن بابا اوپر چلے گئے کہ دیکھو یہ میرے میں بیمار ہوں میری شریع کی لکشہ کروں میں تین دن برحمان نے آتما لے کے جان رہا ہو آپ میری شریع کی لکشہ کرو تین دن تک محل سبادی نے انہیں سمالا کیسے جن بابا واپس آئے یہ بکتے نے بابا کو پڑھلی دیا سونے کے لئے بابا کبھی اوپر جاتے کبھی نیچے آتے کسی کو پتا نہیں جب زیادہ لوگ آنے لگے تو بابا نے پھلی کو توٹ ڈالا اور یہ جو کسی ہے آخری موٹو بابا نے کہا یہ میرے گھرو کا سامنے جب بھی آپ لوگ شریع آو گے جھوپ دیب جایا آپ سبھی لوگوں کا کھلان ہوگا ایسا ہی روہ کیا سائی رام سائی رام سائی رام مندر کے درشن کر کے بہت ہی بڑیہ لگا اور سامنے ہی یہاں پہ ایک جو برگت کا پیڑ ہے اور اس پیڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پیڑ جو سائی بابا کے ٹائم کا پیڑ ہے اور برگت کا پیڑ ہے اور اس پیڑ کے نیچے جو چھوٹا سا ایک مندر بھی بنایا ہوا ہے تو دیکھ سکتے ہیں پیڑ کافی پرانا ہے اب یہ وہاں چکے ہیں پرساد آل کی طرف اور یہ مین گیٹ ہے اور یہاں سے انٹری کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں سامنے لکھا ہوا ہے سری سائی پرساد لیا اور یہاں پہ سائی بابا کی مورتی بنی ہوئے پرساد بانٹے ہوئے اور چلتے ہیں اندر کی طرف اور وہاں سے جو ٹوکن لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ٹوکن پچاس روے کے ملتا ہے جس میں آپ یہ بھی ترکی سے کھانا کھا سکتے ہو اور یہاں پہ ہال کے اندر جو کافی سفائز دکھ رہی ہے اور کھانا یہاں پہ سنا کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہو تو آپ جب یہ آئیں تو پرساد ایک پاس ضرور ٹیسٹ کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں گائز اپنی تھالی لگ رہی ہے جس کے اندر کافی سارے ایٹم ہیں اور یہ تھا پرساد حال فرنڈز مندیر میں درشن کریں کے بعد ابھی میں آ چکا ہوں روم پہ تو یہ اپنا روم ہے اور یہ میرا بیک ہے اور روم دیکھنے میں کافی صاف ہے اور آسانی سے روم جو آپ کو مل جاتا ہے شیڈنے کے اندر گائز یہ روم پڑا صرف پانچ سو روپے میں اور کافی اچھا روم تھا ابھی ہم آ چکے ہیں سائی ہیٹیش ویلیج جسے اول شیڈنی بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پہ جو آٹو کے تروں آپ ٹریک پہنچ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو آنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی آپ رام سے یہاں پہ آ سکتے ہو اور یہ پورا کا پورا گاؤں جو آٹیفیشل طریقے سے بسا رہا ہوا ہے جس کے اندر جو سائی بابا کی زندگی کے بارے بتایا گیا کہ پہلے کے زمانے میں کس طرح کے گھر بوا کرتے تھے لوگ کس طرح سے رہتے تھے تو ابھی ہم جا رہا ہوں ٹکٹ کاؤنٹر کے طرف تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انٹری ٹکٹ ہے ڈیٹھ سوڑ پر پر پرسن جس کے اندر میجک شو ایڈونچر بابا کی اول شیڈنی اور ایکسٹر ٹرین رائیڈز اور روپ وغیرہ تو کافی ساری چیزیں ہیں فوٹوگرافی وغیرہ بھی کر سکتے ہو تو یہ ہے ٹکٹ کاؤنٹر یہاں سے جو ٹکٹ وغیرہ پرچیز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اندر کی طور تو دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصور طریقے سے جو ویلیج کو بنا کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اور ایسے لگ رہا جیسے ہم پرانی شیڈنی کے اندر آ چکے ہیں تو یہاں پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کے گھروں کے اوپر بورٹ بھی لگے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہو کہ کیا لکھا ہوا ہے پہلے کس طرح کے برطن واقعتے تھے کس طرح سے لوگ مل جل کے رہتے تھے تو یہ دیکھیں سائی بابا کی جگہ جگہ موٹیاں بنائی ہوئی ہے ایسے لگ رہا جیسے ہم پرانی شیڈنی کے اندر ہی چلے گے جیسے ہم سیریل میں دیکھتی ہیں تو سیم طریقے سے جو لوگوں نے یہاں پہ اس کو پریزنٹ کیا اور کافی خوبصور طریقے سے جو اس ویلیج کو بنائی ہوئا ہے تو آپ یہاں پہ جب بھی شیڈنی میں آئے تو یہاں پہ وزر ضرور کریں آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا ہم پرانی شیڈنی میں ہم پرانی شیڈنی میں ٹرائی کرنے والا ہم فرس ٹائم ایڈلی اور یہ ایڈلی ہے یہ کونسی سوڑی ہے سامبر سامبر ہے یہ کوکوناٹ کی چکنی ہے اچھا ٹیسٹ ہے بھئی سامبر اکثر چھتا مٹھا ہی ہوتا تو وہ ایسا ہی ہے بھائیس بڑا پاو آ چکا ہے اور یہ پاو ہے یہ بڑا ہے اس کو ایسے پھولتے ہیں پہلے اس کے اندر رکھتے ہیں اور پرس کر دو ایسا بن جے گا پیس کرتا ہم تیسٹی ہے گھرم گھرم بھی ہے یہ چکنی اچھا ٹیسٹ ہے تو فرنس فنش کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اور یہ یہاں کی کھانی ہے فرنس اب اس شیڈنی سے جانے کا سمیہ ہو چکا ہے تو اس ویڈیو کو یہی پر انڈ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیال لکھیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں فرنس ابھی میں موجود ہوں شیڈنی میں اور یہاں سے میں جانے والا ہوں سنی سگناپور تو اس کے لئے بس کا انتظار کرنا